موسیقی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے یہ سبس رنگیں اور قدریں میٹھے ہوتے ہیں انہیں گریدار میوہ بھی کہا جاتا ہے لیکن نویداتی طور پر پستہ بیج ہے جسے لوگ سالوں سے استعمال کر رہے ہیں اسے کھانے کے لیے اس کے شیل کو توڑنا پڑتا ہے اس میں انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ اور پوٹیشم کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے یہ دونوں ہی انٹی سوزش اور انٹی آکسرین خصوصیات کے حامل ہیں اس کے علاوہ یہ دل کی بیماریوں کے خطرات کو کم کرتا ہے پستے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں فائبر، منورلز، انسیچوریٹڈ فیٹ پائے جاتا ہے جو آپ کے بلڈ پریشر، بریش شیور اور کولیشٹرول لیول کو نورمل رکھنے مدد دیتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ پستے کا استعمال کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ سولیڈ پستے آپ کا بلڈ پریشر بڑھا سکتے ہیں اس لیے پستے کا استعمال رو فارم میں کریں اس کے علاوہ وزن کو مینج کرنے میں مدد دیتا ہے اور آپ کی اوورال ہیلتھ کو بیلنس کرنے مددگار ہیں آئیے پستے کے بارے مزید جانتے ہیں کہ اس کا روزمدہ کا استعمال کس طرح انسانی صحت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے اور یہ کس طرح ہمیں صحت من رکھنے مدد دیتا ہے آئیے ان سب کے بارے مکمل تفصیلات سے ڈسکس کرتے ہیں وزن میں کمی اس کے باوجود کے پستے میں تبانائی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے پھر بھی اسے وزن کم کرنے کے لیے فرینڈلی ڈائیٹ میں شامل کیا جاتا ہے چونکہ یہ فائبر اور پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں اس لیے ان کو کھانے کے بعد فلنس کا احساس ہوتا ہے جس سے بھوک کم لگتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پستہ وزن میں کمی کا سبب کیوں بنتا ہے کیونکہ اس کے فیٹ جسم میں جذب نہیں ہوتا یونائٹیڈ سٹیٹس میں اڈرلز میں موٹاپا پچیس فیزہ زیادہ ہے جبکہ دنیا بھنے میں ڈائیٹیس کی مریضوں کی دادت 1980 میں 108 ملین سے بڑھ کر 2014 تک 422 ملین تک پہنچ چکی ہے اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ چند پونٹس کم کر سکتے ہیں تو آپ کو ہچکچانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس سلسلے میں پستہ آپ کی مدد کر سکتا ہے تو چلیے آج ہی کیوں نہ پستہ کھانا شروع کریں ایک آنس پستے میں 159 کیلوریز پائی جاتی ہیں اس میں پروٹین بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جو ایک آنس میں سس گرام ہوتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق ایسے افراد جو پستے کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنا ویٹ کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پسٹیشیو کی ایک اور خاصیات ہے یہ بیٹ بیکٹیریا کو بھی صاف کرتا ہے آپ کتنی بار اپنی آنٹوں کی صحت پر غور کرتے ہیں زیادہ تر گریدار میں وہ یعنی ڈرائی فروٹس میں فائیور پائے جاتا ہے جو آنٹوں کے ذریعہ خورا کو منتقل کر کے کپس کو روک کے صحت من نظام نظام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے فائیور کی ایک قسم کو پری بیویٹکس بھی کہا جاتا ہے جو آنٹوں میں موجود اچھے بیکٹیریا کو پروموٹ کرتا ہے اور نقصان دے بیکٹیریا کو الیمنیٹ کرتا ہے گرڈ بیکٹیریا فائیور کو خمیر کرتا ہے اور اس سے شارٹ چین فائٹی ایسٹ کو تبدیل کرتے ہیں جس سے صحت کے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں جس میں حازمی خرابی کینسر اور دل کی بیماری کو خطرہ کم ہوتا ہے ویورز پستہ جو ہے کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے پستہ ہارٹ اٹیک کے رسکو کم کرتا ہے چونکہ اس میں انٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ پائے جاتا ہے اس لئے پستیشیوز بلیڈ پریشا کو نورملائز کرتا ہے اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول لیول کو بھی کنٹرول کرنے ہم ہلپ کرتا ہے کولیسٹرول دنیا برنے بہت سائے لوگ کے لئے ایک سنگین مسئلہ ہے امریکہ میں سیون پرسنٹ بچوں اور آڈرلز میں ہائی کولیسٹرول ہے اگر بات کی جائے ان نرس کی تو ان میں ٹوکو فیرول پولیسٹرول اور کیریٹنوائٹس پائے جاتے ہیں جن میں انٹی آکسیڈنٹ انٹی سوزش خصوصیات پائے جاتی ہیں ایک سٹڈی کے مطابق 28 افراد نے ایک تجربے میں شرکت کی جن کو فور ویکس تک درمیانی ایک یا دو سرونگ روزانہ دی گئی ان کے کولیسٹرول لیول میں واضح کمی دیکھی گئی جبکہ دوسرے افراد میں ایک کیروٹین بی کیروٹین میں اضافہ دیکھا گیا کولیسٹرول آپ کے موٹ کو بھی انہینس کرتا ہے ذہنی صحت ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے اور جب تک ہمارا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرے گا تو ہم بہت سے معاملات میں خود کو صحت مند تصور نہیں کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ استراب کی خرابی امریکہ میں سب سے عام ذہنی بیماری ہے یہ ہر سال ملک کے 18 فجت آبادی کو متاثر کرتی ہے اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں تو آپ کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ پستہ کھانے سے آپ کا موٹ اچھا رہتا ہے اس کے علاوہ اچھی خوراک اور ورزوی بھی آپ کے موٹ کو اچھا کر سکتی ہے پسٹیشوز کے استعمال سے دل بھی صحت مند ہوتا ہے چونکہ پستہ کولسٹرول کو کم کرنے اور بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یہ بات بڑی شاکنگ ہے کہ امریکہ میں ایوری یئر ساڑھے چھے لاگ افراد ہیں جو ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پستہ کا استعمال کیا جائے تو اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے ماہرین پستے کے بارے مزید بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پستہ ایک دن میں اگر سے دو مرتبہ استعمال کیا جانے ہیں دو پستے کھا دیں یہ نہ صرف کولسٹرول لیول کو کم کرنے مدد دے سکتا ہے بلکہ بلڈ پیشر میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے پستہ امائنو ایسٹ کا بڑا ذریعہ ہے جو ہمارے جسم میں نائٹرک آکسائیڈ میں تبدیل ہوتا ہے لہذا یہ چھوٹے چھوٹے نٹس دل کی صحت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں پستہ آپ کی آنکھوں کے لیے بھی بہت امپورڈنٹ ہے آنکھیں قدرت کی ایک بڑی نیمہ بات ہے لیوٹین اور زیرزیندین ایسے انٹی آکسائیڈ ہیں جو آنکھوں کے صحت کے لیے اہم ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ پستے میں یہ دونوں کمپاؤنڈز وافر مقدار میں ہوتے ہیں یہ دونوں کمپاؤنڈز آنکھوں کی تمام طرح کی کنڈیشنز مدد دیتے ہیں اگر آپ پستے کا ریگول استعمال کریں تو اس نے پائے جانا ہے آپ کو آنکھوں کے امراض اور موتیا سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں پستہ بلڈ شگر لیول کو بھی نورمل رکھتا ہے ایک صحت من شخص کی علامت یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کی کمی یا زیادتی نہ ہو چاہے وہ کالسٹرول لیول ہو یا بلڈ پریشا یا بلڈ شگر لیول ان سب کا تناسو بیلنس ہونا ضروری ہے اگر آپ کا بلڈ شگر لیول ہنڈرڈ ایم جی پر ڈیل سے کم ہے تو یہ نورمل کے زمرے میں آتا ہے جبکہ اگر یہ 126 ایم جی پر ڈیل ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہائے ہے اور آپ کو ڈائیبیٹیز ہے پستے میں جی آئی انڈیکس کھم ہوتا ہے جو بلڈ شگر کو نورمل لکھنے میں ہیلپ کرتا ہے ایک سٹڈی کے مطابق پستے کو کاربو ہائیڈرز والی غزاؤ کے ساتھ کھاتے ہیں تو یہ بلڈ شگر کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ کینسر کے خطرات کو بھی کم کر ستا ہے کیونکہ بھرپور انٹی اوکسلنٹس پائے جاتے ہیں ویورن ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے اچھی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس ہمیں رائے سے ضرور آگا کیجئے گا تھانکیو